اپنا گھر میں ایک ماں ہے پچھپن بچے ہیں پچھپن بچوں کی ایک ماں ساٹھ بچے ایک دوسرے سے کہ تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں تو یہ بچے تو بڑے مزے سے بتاتے ہیں کہ ہمارے بابا ڈی آئی جی ہیں اور اس کا نام بھی اپنا گھر رکھنے کا مقصد یہی تھا خدا نہاستہ کسی اورفنیٹ سے آئے ہیں یہ بڑے پیار سے بڑے یقین سے کہہ سکیں کہ اپنے گھر سے آئے ہیں کہ یہ بچہ جب تک کچھ بن نہیں جائے گا اس وقت تک یہ بچہ ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے دن بچوں کے ایسوپیز بننے میں ہیں کہ کس طریقے سے ان کو تیار کرنا ہے کس طریقے سے ان کا خیال رکھنا ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو آپ گاؤں دھیات سے لے کر آئے ہیں ان کی ماں باپ جو تھے وہ بھٹے پر کام کرتے تھے وائس آف نیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان آج میں آپ کو لے کر جاؤں گا اپنے گھر میں اپنے گھر میں ایک ماں ہیں بچھپن بچے ہیں اس گھر کی کہانی کیا ہے اندر جا کر جانتے ہیں آپ کو گھر کے اندر لے کر آئیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ سے مننے مننے بچے ہیں اور ان سب بچوں کی ایک ہی ماں ہیں اسلام علیکم جی ماشاءاللہ اتنے بچے بچوں کی ایک ماں ساٹھ بچے ساٹھ بچے یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو بڑے شرارتی ہوتی ہیں کسی کے پاس ایک دو بچے ہوتا تو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور خاص کر آپ کے پاس ساٹھ بچے ہیں یہ استطاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ بچے اتنے پیار والے بچے ہیں اتنے سلجے ہوئے بچے ہیں کہ یہ تنگ نہیں کرتے اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے پرپر ایک سٹاف ہمارے پاس ہے جس میں میڈز ہیں مادر میڈز ہیں جو سب لوگ مل کے ایک پرپر آرگنائز سسٹم ہے جس کے تہت ان بچوں کے ایسوپیز بنے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو تیار کرنا ہے کس طریقے سے ان کا خیال رکھنا ہے کھانا کس نے بنانا ہے وہ پرپر جس طرح ایک گھر کو مینج کیا جاتا ہے ان کو اس طرح سے کیا جاتا ہے ماشاءاللہ آپ ان بچوں کی بڑی مطلب کیر کر رہی ہیں یہ بچے آپ کو اپنی ہی ماں سمجھتے ہیں ان میں سے بہت سارے بچے ہیں جن کے اپنی والدہ نہیں ہے یا اپنے والد نہیں ہے تو وہ جو کمی ہے وہ آپ نے پوری کر دیا آپ ان کے والد کی جگہ ڈی آئی جی صاحب ان کے والد ہیں اور آپ والدہ کا رولد آ کر بچے جب سکول میں جاتے ہیں اور باقی ان کے فرنڈز وگر ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کہ تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں تو یہ بچے تو بڑے مزے سے بتاتے ہیں کہ ہمارے بابا ڈی آئی جی ہیں اور اسی طرح سے مجھے بھی بہت اون کرتے ہیں بہت زیادہ ان کے پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں میں جاتی ہوں اپنی ٹیچر سے ملاتے ہیں اپنے فرنڈ سے ملاتے ہیں اور بہت خوشی سے سب کو بتاتے ہیں یہ دیکھو ہماری ماما ہے بہت خوش قسمت ساٹھ بچے ہیں جن کے والد صاحب ڈی آئی جی ملکو اللہ الحمدللہ بلکہ والد صاحب خوش قسمت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تفیق دی ہے کہ وہ اتنے بچوں کے سرپرستی کر سکے اور انہیں والد کی طرح پیار دے سکے آپ نے تین گھر بنائیں اور تین گھر کا نام ہے اپنا گھر یہ بچے جب باہر جاتے ہیں تو اپنا گھر کا تعرف کرواتے ہیں زیادہ تر تو ابھی کیونکہ بہت چھوٹے ہیں تو ان کا انٹریکشن باہر کی دنیا سے سکول میں سکول میں ملکو اور اس کا نام بھی اپنا گھر رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ جب کہیں پہ بھی کوئی پوچھے کہ کہاں سے آئے ہو اور تو انہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم علمرا فانڈیشن سے آئے ہیں یا ہم خدا نہاستہ کسی اورپنیٹ سے آئے ہیں یہ بڑے پیار سے بڑے یقین سے کہہ سکیں کہ اپنے گھر سے آئے ہیں اچھا میڈم یہ بچوں کو کیا پروسیس ہوتا ہے آپ کے پاس کیسے آتے ہیں یہ بچے یہ بچے کیونکہ ہم ریجسٹرڈ اورگنائزیشن ہیں تو ہم ان بچوں کو پہلے تو ہمارا کریٹیریا ہوتا ہے کہ جو بچے یقین ہیں مسکین ہیں ڈیزرونگ ہیں تو ہم ان بچوں کو ڈاپ کرتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں آپ ماما جی آپ کو تچاروں طرف سے یہی آوازیں آتی رہتی ہوں گی ماما جی خوبصورت آواز ہے کہ یہ آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتی ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں پیار بھڑی وہ جو ہوتی ہیں شکایتیں چھوٹی چھوٹی سی گلے شکوے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ بہت ہی زیادہ جو ہے نا یہ پر سکون بنا دیتے ہیں زندگی کو آپ بتا رہی تھے کہ کس طریقے سے بچے آتے ہیں ان کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ریجیسٹرٹ آرگنیزیشن ہے تو ہم لوگ پرپرلی ان کے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے جو ان کی فیملیز سے جن سے ہم یہ بچے لیتے ہیں جیسے فرض کریں کوئی بچہ اگر یتیم ہے مسکین ہے یا کچھ ایسے ڈیزرون بچے ہیں تو ان کے پیرنٹس سے پھر ہم لوگ پرپرلی اگریمنٹ سائن کراتے ہیں ان کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بچہ جب تک کچھ بن نہیں جائے گا اس وقت تک یہ بچہ ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے بکلز ہم لوگوں نے جب یہ سٹارٹ کر رہے تھے تو ہم نے بہت سی جگہیں وزٹ کی اور اس میں ہمیں یہ بھی ایک جو دیکھنے میں آیا کہ جب ایسی جگہ پہ کچھ پچے تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں لیٹس سے کہ بارہ سال کا ہو گیا بچہ تو وہ پڑھنا لکھنا بھی تھوڑا بہت جان جاتا ہے ویل گرون بھی ہو جاتا ہے تو پھر اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک حیات ہوتا ہے یا اس کی فیملی میمبرز جو ہوتے ہیں وہاں کے اس بچے کو لے جاتے ہیں مزدوری کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو اب یہ بچہ کوئی بیس بچے سے زیادہ لے گا تو وہ بچے کی فرسنیلٹی کمکلیٹلی شیٹر ہو کے رہ جاتی ہے کیونکہ اتنی پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ سے نکل کے اتنے اچھے محول سے نکل کے پڑھائی کرتے ہوئے بچے کو چھڑوا کے اگر آپ آل اف سڈن کسی ایسے کام پہ کسی جگہ پہ ویٹر لگوا دیں کچھ کر دیں تو بچے کی فرسنیلٹی ختم ہو گئی نا تو پھر آپ ظاہر اتنے سال تک ان بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی اپنی بھی اٹیشمنٹ بہت ہو چکی ہوتی ہے بہت سارے بچوں کے ساتھ بھی میرے خیال میں بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی تو آپ بچوں کو بلائیں کیا نام ہے آپ کا علی حسن آپ کا نام کیا ہے مائی نمیس حمزہ آپ کا نام حمزہ ہے یس ماما پیار کرتی ہیں یس یس بچوں کو ماما ماما زیادہ پیار کرتی ہیں یا پاپا یہ آپ ان سے پوچھیں ماما اچھی ہے پاپا اچھی ہے بابا پاپا اچھی ہے پیار ماما کرتی ہے اور پاپا اچھی ہے ماما اچھی ہے ماما اچھی ہے یہ پاپا کا فیوریٹ احسل میں یہ پاپا کیسے بہت زیادہ دوستی ہے اس لیے دی آئی جی صاحب ڈیوٹی کرتے ہیں ان کی کافی مسروفیات ہوتی ہوں کی مشکل وقت چل رہا ہے اس وقت ملک میں بھی تو وہ کیسے ٹائم مینج کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان نے وقت نکالنا ہو تو وہ نکال لیتا ہے اور وہ بہت مسروف ہوتے ہیں بہت حیقت روٹین سے جب واپس آتے ہیں تو واپسی پہ جب انہیں یہ میں کال پہ یا میسیج پہ بتاتی ہوں کہ آپ کو میر علی بہت یاد کر رہا تھا یا بچے بیس کر رہے ہیں تو وہ گھر جانے سے پہلے یہاں آتے ہیں ان بچوں کو ملکے پھر گھر چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے چاہے پانچ منٹ کے لیے آئیں لیکن ایک بچوں کے ساتھ انٹریکشن ایک پیار اور پھر ویکنڈ پہ ہم لوگوں کی ایک ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ہم میرے ہزبینڈ اور ہم سب لوگ ملکے ان بچوں کو لے کے تو ہم لوگ شاپنگ پہ جاتے ہیں یا پھر ہم لوگ کسی ریسٹورینڈ میں کھانا کھانے جاتے ہیں آج ہم نے جانا ہے آج وہ آپ کو بتا رہے کہ آج ہم نے جانا ہے کیوں کہ کیا کھانے میں پیزا پیزا تو ان کی فرمائشات بھی ہوتی ہوں گی پوری کرتے ہیں پیزاز ہوتے ہیں کسی دن ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے برگرز کھانے ہیں تو اس طرح سے پھر جو زیادہ تر بچوں کی ہونا ایک ٹائم پہ تو پھر اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں اچھا میں جب اس گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بڑا ساف ستھرا محول ہے بچوں کی گرومنگ پر اور ان کے جو پرسنیلٹیز کو گروم کیا جاتا ہے ان کی ڈریسنگ پر کام کیا جاتا ہے ان کے کھانے پینے کا خیال کیا جاتا ہے یہ تو بڑا ایکسپینسیو ہو جاتا ہوگا یہ کیسے منیج کرتے ہیں آپ یہ پہلے تو ہم لوگ جیسے ہم نے سٹارٹ کیا تو اپنے طور پر شروع کیا اس کے بعد ہماری جو اپنی فیملی تھی ہمارے کچھ فیملی فرینڈ سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا پھر آہستہ آہستہ لوگ ملتے گئے اس ٹیم کا حصہ بنتے گئے اس اپنا گھر کا حصہ بنتے گئے اور آپ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق جو ہے نا اس کا نصیب لکھتا ہے تو جب بھی کوئی بچے ہمارے پر آتے ہیں اپنا نصیب لے کر آتے ہیں اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا فرشتہ آ جاتا ہے کہ ہمیں کمی ہی نہیں رہتی کسی چیز کی اور ہمارے سوچنے سے پہلے وہ چیز پوری ہو جاتی ہے ان بچوں کی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ان کی پڑھائی اور ان کی تعلیم کے لیے بھی آپ کام کرتے ہیں ملکل ان کا بقاعدہ جو ہے ان کے لیے سائکولوجسٹ آتی ہیں جو ان کے پسٹیالیٹی کی گرومنگ پر کام کرتی ہیں گھر میں پرائیوی ٹیچرز آتی ہیں جو گھر پہ آکے ان کو پڑھاتی ہیں ان کی گرومنگ کرتی ہیں اس کے علاوہ ان کا جو سٹاف ہے مادہ میڈز ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو مادہ میڈز ہوں وہ پڑی لکھی ہوں منیمم گریجوئیٹ ہوں تاکہ وہ بچوں کو اچھے مینرز اور پراپر چیزیں سکھا سکیں اور اس کے علاوہ بچوں کا سکول ہے بچے بہت اچھے پرائیویٹ سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور المرا گرامر سکول کے نام سے بچے بھی جو اچھی فیملیز کے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس سکول کا سٹینڈڈ لاہور کے کسی بھی بڑے اچھے مہنگے سٹینڈڈ سے کم نہیں ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو آپ گاؤں دھیات سے لے کر آئے ہیں ان کی ماں باپ جو تھے وہ بھٹے پر کام کرتے تھے ایک دھم لاتے ہیں تو بچوں کا تم ہول چینج ہو جاتا ہوگا تو ان کو کیسے سیٹل کرتے ہیں بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھنے کی اس میں اڈاپٹ کرنے کی جو ہے نا صلاحیت دیوت دیا چند دنوں میں آپ کو ان بچوں میں اور جو پہلے رہنے والے بچے ہیں نا ان میں فرق نہیں لگتا اچھی ڈائیڈ اچھا کھانا اچھے کپڑے اچھی گرومنگ اچھی گفتگو within few weeks وہ بچے جو ہے نا ان بچوں میں مکس اپ ہو جاتے ہیں اور انہی کی طرح دکھنے لگتے ہیں آج کل کی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ایک بچہ بھی ہو تو وہ اسے بھی چھپا رہی ہوتی ہیں تو آپ کے ساٹھ بچے ہیں آپ سب کو دکھا رہی ہیں یہ میرے پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور میں یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور صرف یہ ساٹھ بچے نہیں یہ تو ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیئے یہ اگلے آنے والے چند سالوں میں اللہ تعالیٰ ان کی تعداد اتنی بڑھا دے کہ جتنے ڈیزرونگ بچوں ہیں اس ملک میں جتنے بچے یتیم ہو جائیں جتنے بچے بے سہارا ہو جائیں انہیں یہ پتا ہو کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے ہم وہاں جا سکتے ہیں ہم اکیلے اور بے سہارا نہیں ہیں ہماری ماں ہے تو یہ خواہش ہے میری آپ تو بڑی خوش قسمت ہوں گی کہ اتنے زیادہ بیٹے ہیں آپ کے الحمدللہ اور انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ بیٹیوں کے لئے بھی شروع کرنے جا رہے ہیں ابھی تک نہیں ہے بیٹیوں کے لئے ابھی تک بیٹیوں کا نہیں شروع کیا کیونکہ ابھی ہمیں ایک سال پورا ہوا ہے اور ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ پہلے بچوں کا جو ہیں میل بوئیس جو ہیں بی بوئیس ان کے لئے ہم لوگ پراپر کام کریں تاکہ ان پہ ہم لوگ ایک ہماری گریفت ہو جائے اس کام پہ اس کے بعد بیٹیوں کا معاملہ زیادہ نازک ہوتا ہے آپ جانتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پراپر ایکسپیرینس ہو جائے اس کے بعد ہم بیٹیوں کے زمینداری لیں کچھ ڈریمز بھی ہوں گے اپنی فیوچر کو لے کر بلکل کوئی بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کوئی آرمی آفسر بننا چاہتا ہے کسی کا ڈریم ہے نیوی آفسر بننے کا اور پائلٹ بھی بن سکتے ہیں کیا بننے آپ نے میں پا میں ڈاکٹر سوچ کر بدا ہے آپ کیا بنیں گے مکیل میں پولیف میں ڈاکٹر میں فوجی سب کے ڈریمز ہیں جی آپ کیا بننا چاہتے ہیں پائلٹ پائلٹ ہوای پرواز ابھی سے کر رہے ہیں چلیں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساٹھ بچوں کی تربیت ان کی تعلیم ان کی پرسنیلٹی گرومنگ وہ اس گھر میں ہو رہی ہے اور ان ساٹھ بچوں کی جو والدہ ہے وہ میس سوفی ہیں اور ان کے جو والے صاحب ہیں وہ ڈی آئی جی پنجاب ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے ادھر کھیل بھی رہے ہیں ان کی تعلیم پر بھی کام ہوتا ہے ان کو ڈیلی بیسس پر اچھا کھانا بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ فرمائش بھی کرتے ہیں کہ ان کو کبھی پیزا کھانا ہوتا ہے کبھی ان کو برگر کھانا ہوتا ہے تو ہم ان کا اکاؤنٹ ڈمبر فانڈیشن کا لگا دیں کہ آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان بچوں کی اچھے فیوچر کے لیے آپ تعاون کر سکتے ہیں فیلال اپنے مذبان عمران علی کو اجازت دیں اللہ حافظ